آج میں دیکھے ایک اور ویڈیو آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں جہاں پہ میں آپ کو سکھا ہوں گا کہ آپ ایم میس ورڈ میں پیچ انڈینٹیشن کو کیسے یوز کر سکتے ہیں پچھلے لیکچر میں ہم نے سیکھا تھا یہاں پہ رولر ٹابز کے بارے میں کہ کون کون سے رولر ٹابز ہوتے ہیں اور ہم اس کو کیسے کیسے یوز کر سکتے ہیں لیکن اس لیسن میں ہم سیکھیں گے انڈینٹیشن کے بارے میں لیکن یہ سیکھنے سے پہلے آپ کو دیکھیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ انڈینٹیشن ہوتا کیا ہے دیکھیں انڈینٹیشن کیا ہوتا ہے کہ جتنی سپیس ہم نے چھوڑنی ہے اپنے پیراغراف میں لیفٹ ہند سائٹ سے یا رائٹ ہند سائٹ سے اسی سپیسنگ کو ہم بولتے ہیں یہاں پہ انڈینٹیشن the amount of space that we want to leave in our پیراغراف or text from لیفٹ ہند سائٹ اور رائٹ ہند سائٹ that space is called انڈینٹیشن اب دیکھیں جب آپ مس ورڈ میں کام کر رہے ہیں آپ کو یہاں پہ چار طرح کی انڈینٹیشن یہاں پہ ملے گی اب جیسے کہ آپ دیکھیں ہمارے پاس پورا مس ورڈ کا document ہے اور مس ورڈ میں جیسے کہ آپ کو بتا ہے یہاں پہ top پہ ruler present ہوتا ہے اوپر والے ruler کو ہم بولتے ہیں یہاں پہ horizontal ruler اور جو سائٹ والے ruler کو ہم بولتے ہیں یہاں پہ vertical ruler اب دیکھیں جو اوپر والے جو top والے ruler ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو یہاں پہ triangles مل جاتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور ہر triangle کا مطلب یہاں پہ different different indentation ہوتی ہے اب جیسے کہ اگر میں اپنے first والے triangle پہ جو اوپر والا ہے اس پہ اپنا cursor لے کے جاؤں گا تو آپ دیکھیں یہاں پہ لکھا رہے ہیں first line indent ٹھیک ہے مطلب first line کو آپ نے indent کرنا ہے تو وہ کیسے کرنا ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں اور جیسے میں نیچے جاؤں گا یہ ہوتا ہے آپ کا hanging indent first ہے آپ کا first line indent hanging indent اور last والا ہے آپ کا left indent اب آپ right hand side جائیں گے یہاں پہ ایک triangle مل جائے گا اس triangle کو ہم بولتے ہیں یہاں پہ right indent تو دوستو ٹوٹل دیکھیں چارٹڈرے کی indentation ہوتی ہے کون کون سی first ہوتی ہے first line indent second ہوتی ہے آپ کی hanging indent third ہوتی ہے آپ کی left indent اور fourth ہوتی ہے آپ کی right indent آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ ان ساروں کو ہم کیسے کیسے use کریں گے اب جیسے کہ دیکھیں ہمارے پاس یہ والا text لکھا ہے اور یہاں پہ different three paragraph میں نے لکھے ہے آپ کو سمجھانے کے لئے اب دیکھیں first ہوتا ہے آپ کا first line indent مطلب اگر آپ نے first line کو ہی move کرنا ہے باقی text آپ نے move نہیں کرنا اب جیسے کہ میں first paragraph میں یہاں پہ click کرتا ہوں شروع میں یا کہیں پہ بھی آپ click کر لیجئے اور یہاں پہ آپ اپنے triangle میں جائیں گے دیکھیں top والا اس پہ click کر کے drag کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ آپ کی first line first line آپ کی again دوبارہ اسی position میں آجے گی جہاں پہ یہ تھی اور اگر آپ چاہتے ہیں یہاں پہ سارے paragraph میں آپ first line move کرنا تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے اپنے text کو یہاں پہ select کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کو ms word کو بتانا ہوگا کہ آپ نے ساری lines کو یہاں پہ indent کرنا ہے جتنے بھی paragraph ہے اور آپ یہاں پہ اوپر triangle میں جائیں گے اپر click کریں گے تو آپ دیکھیں گے جتنے بھی paragraph ہے ان کی جو first line وہ ساری indent ہو گئی ہے left hand side اب میں یہاں پہ control z کر لیتا ہوں دوبارہ اسی position میں آگیا ہے اب آپ چاہتے دوستو جیسے کی جو نیچے والا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا hanging indent یہ بالکل opposite ہوتا ہے آپ کے first line indent سے مطلب اگر آپ چاہتے first line یہی پہ رہے اور نیچے کی جتنے بھی لائن سے وہ ساری move ہو جائے تو اس کے لئے جس میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ مطلب اپنے مطلب اپنے ساری لائن سے ساری move ہو رہی ہے اور first line اوپر hang ہو گئی ہے مطلب یہ ہوتا ہے آپ کا hanging indent اور اگر آپ سب کو ایسی ہی کرنا چاہتے ساری سیٹنگ مطلب سب کو hanging indent ہی کرنا چاہتے ہیں تو سب کو آپ کو select کرنا پڑے گا اور نیچے والے triangle کو move کرنا پڑے گا تو آپ دیکھیں گے یہ ساروں میں flag hanging indent یہاں پہ implement ہو گئی ہے اب میں ctrl z press کر لیتا ہوں اور آئیے سمجھاتا ہوں آپ کو third type of indentation جو کہ ہوتی ہے آپ کی left indent آپ دیکھیں left indent کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ساری lines کو move کرنا ہے تو اس کے لئے میں سارے text کو یہاں پہ select کر لیتا ہوں اور جو نیچے والا جو square box ہے نا یہ rectangle box اس پہ click کر اس کو drag کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے آپ کی جتنی بھی lines ہے وہ ساری آپ کی یہاں پہ left hand side move ہو گئی ہے تو اس لئے دوستو آپ یہاں پہ left hand side یا right hand side move کر سکتے ہیں ان indentation کی مدد سے اور جو last ali indent ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی right indent مطلب آپ کتنی space چھوڑنا چاہتے ہیں right hand side سے مطلب جہاں تک آپ لکھنا چاہتے ہیں تو جیسے میں نے یہاں پہ click کیا click کرنے کے بعد یہاں پہ click کر کے drag کیا تو آپ دیکھیں گے جو آپ کا first paragraph ہے وہ یہی تک لکھا آ رہا ہے باقی کے paragraph آپ کے یہاں تک لکھے آ رہے ہیں تو اس لئے سے آپ setting کر سکتے ہیں اپنے ms word کے document میں اگر آپ چاہتے ہیں تو اور اگر آپ سب کو move کرنا چاہتے ہیں تو سب کو آپ نے select کر لینا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ triangle کو move کرنا ہے تو جتنے بھی paragraph ہے وہ سارے move ہوں گے اور آپ دیکھیں گے یہاں پہ جہاں تک triangle ہے وہیں تک ہی آپ کا text آیا ہے اور اس کے بعد آپ کا text یہاں پہ لکھا نہیں آیا تو اس لئے سے دوستو آپ یہاں پہ different indentation کا use کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے text میں کوئی formatting کرنی ہے اپنے page کی setting کرنی ہے تو کافی کام کی چیز ہے اور آپ اس کو دیکھیں سیکھیں گے ضرور اور practice ضرور کر کے دیکھیں گے تاکی آپ کو کوئی problem نہ آئے صرف بہت discounted price میں 99 کے لئے وہ آپ سبھی کے لئے تو دیکھیں دوستو اس کو enroll کرنے کے لئے ہماری website پہ جائیے creative learning by ritesh dot link dm and a description میں اور جا کے اس course میں enrollment کر لیجے آپ کو اس course میں بہت سارے pre recorded videos ملیں گی جس کی مدد سے آپ کے detail میں